بغیر دہنکے بغیر لسی کے آج میں آپ کے ساتھ بہتی یونیک اور ڈیفرنٹ سٹائل سے ایسی کڑی پکوڑا کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ کوئی کھا کر اندازہ نہیں لگا پائے گا کہ آپ نے یہ کڑی بغیر دہنکے اور بغیر لسی کے بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیپ چینل لاجوا پکوان میں لاجوا پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور بہت ہی سستے داما میں بننے والی ایسی کڑی پکوڑے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں ہم نہ تو دہنکہ استعمال کریں گے اور نہ ہی کسی قسم کی بھی لسی کا لیکن ذائقے میں یہ بالکل ایسی ہوگی جیسے آپ نے اس کے اندر کھٹی لسی یا پھر جس طرح سے آپ لسی سے کڑی بناتے ہیں ویسا استعمال کیا ہوگا تو چلیے سب سے پہلے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ڈیڑھ کپ بیسن بیسن کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا اور مہیرنگ کپ سے میں نے اس کی مہیرنگ کر لی تھی تقریباً ڈیڑھ کپ میں نے اس کے اندر بیسن ایڈ کیا ہے اور ڈیڑھ کپ ہی اس میں پانی ایڈ کیا ہے اب میں اس کو کر لوں گے اچھے سے بلینڈ جوسرال جگ میں ایڈ کر کے میں نے اس کو کر لیا ہے بلینڈ اس کے بعد ہم اس کو ایڈ کر دیں گے برطن میں جس برطن میں ہم نے ایک کڑی بنانی ہو جب بھی آپ کڑی بنائیں تو آپ کھولے برطن کا ہی استعمال کیا کریں کیونکہ ہم نے کڑی میں ایک اندر کافی کونٹری میں پانی ڈالنا ہوتا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اب میں نے اس کے اندر تقریباً دو لٹر پانی ایڈ کی ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے پیاز اور یہاں پر اب میں نے اس کو گیس پر رکھ دیا ہے اور چولے کو میں نے اون کر لیا ہے اب اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور فلیم کو ہم نے نیچے رکھا ہے میڈیم ٹو لو اور یہاں پر میں ٹیماتروں کا پیسٹ یعنی کہ ٹیماتر کی پیوری بنا کر ایڈ کر رہی ہوں اس کو ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اب ہم نے یہاں پر کڑی کو تقریباً ایک سے سوا گھنٹہ اس کو لازمی پکانا ہے کیونکہ جتنے زیادہ کڑی پکے گی جتنی دیر یہ پکے گی اور جتنا پانی ایڈ کر کے ہم اس کو پکائیں گے اتنا ہی کڑی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مزیدار ہوگا یہاں پر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تقریباً چھے سے ساتھ لیمون جس کو میں نے رس جانے کہ پانی جو تھا وہ نیچوڑ لیا تھا اور وہ میں نے اس میں اندر ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم نے نہ ہی دہی ایڈ کیا ہے اور نہ ہی لسی ایڈ کیا ہے اس لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز لازمی اس کے اندر ایڈ کرنی تھی جس سے کڑی کے اندر کھٹاس ہو اور اس کا ٹیسٹ مزیدار ہو جائے یہاں پر میں دو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک اب اپنے کونٹی کے مطابق جو نمک ہوگا یا پھر باقی چیزوں کی کونٹی وہ ہی رکھئے گا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سرخ میچ پاودر اس کو بھی ہم نے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ میں نے نہ ہی ابھی کڑی میں کوئی اویل ڈالا ہے نہ ہی ابھی تک کسی بھی قسم کا کھیئی کا استعمال کیا ہے ہم کڑی کو ایسے ہی بنائیں گے بلکل جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں ایک طفعہ سے اس ریسپی کو اس طریقے سے کڑیاں بنا کر کھائیں یقین کریں گھر والے آپ کے فیر ہو رہیں گے کہ آپ نے یہ کیسے طرح سے بنائیں اب جب تک یہ کڑی پک رہی ہے تو تب تک ہم پکوڑے بنا رہتے ہیں جس طرح سے ہم مومن گرمہ پکوڑے بناتے ہیں یا جو بھی چیزیں آپ پکوڑوں میں ایڈ کرتے ہیں وہی چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا تھے پیاز ٹماٹر اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے پالک پالک اللہز بھی ایڈ کرے گا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے یہ بھی ایڈ کر جائے گا اور یہاں پر میں تقریباً ڈیڑھ کپ اس میں ایڈ کروں گی بیسن بیسن ہم یہاں پر لے رہے ہیں ڈیڑھ کپ جس کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا چھان کے یہ آپ لوگ یوز گیا کریں اور اب ہم اس کو سارے چیزوں کو جو بھی ڈرائی چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں وہ مکس کر لیں گے نمک بچ کی کوانٹری بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں کر سکتے ہیں جتنا آپ لوگ کھاتے ہوں اچھے طریقے سے ہم نے پہلے ساری جو ڈرائی چیزیں ہیں اس کو میدے کے اندر مکس کرنا ہے پھر ہم نے ہاتھوں کے مندل سے اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر پانی آلنے کی ضرورت نہیں ہوگی جو علو ہوں گے وہ مومن جو ہوتے ہیں پانی چھوڑ دیتی ہیں اس لیے ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر پانی آٹ کرنا ہے زیادہ نہیں آٹ کرنا نہیں تو آپ کے جو پکوڑے ہوں گے جو پکوڑے ہوں گے پرفیکٹ نہیں بنیں گے اس لیے ہاتھوں کے مندل سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور دوسری طرف آپ نے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب آئل اچھے طرح سے گرم ہو جائے پھر آپ نے اس کا جو تپریچر ہے وہ میڈیم ہوت کر دینا ہے زیادہ ہائی فلم پر جب آپ پکوڑوں کو فرائے کریں گے تو اس کا کلر بہت ڈارک آ جائے گا اندر سے اس کا مکسچر ہوگا وہ کچھا رہے گا جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں رگتا آپ نے ان کو میڈیم ہوت فلم پر فرائے کرنا ہے اس طرح سے ہاتھوں کے بیدے سے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ہاتھوں کو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ چومچ کے بیدے سے پکوڑوں کو اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ایک کر کے پکوڑا ایڈ کرتے رہیں گے اور جب ایک سائٹ سے ان کا کلر لائٹ کولڈن سا ہو جائے تب ہم نے ان کی سائٹ کو کر لینا ہے چینج اور اس طرح سے پکوڑوں کو فرائے کر لینا ہے یقین کریں یہ کڑی کی ایسی ریسپی ہے آج سے پہلے کبھی بھی آپ نے اس طرح سے گھر میں کڑی نہیں بنائی ہوگی کہ آپ کو دہین آلانا پڑے نہ ہی آپ کو لسی کے ضرورت پڑے عمومن جو گھر والے ہوتے ہیں اس طرح سے کبھی کڑی کا جو پلان ہوتا ہے وہ سکیپ کر دیتے ہیں کہ ہم کہاں سے لسی کو جو کہ کھٹی لسی کڑی بنانے کے لیے یوز کی راتی ڈھونڈ کر لائیں اور وہ گھروں میں کڑی نہیں بناتے تو اس طرح سے جب آپ گھر میں کڑی بنائیں گے تو یقین کریں آپ ویک میں یا پھر دو ویک میں ایک تفہہ تو لازمی کڑی بنا لیا کریں گے اور گھر والوں کو تمومن کڑی بہت ہی پسند ہوتی ہے اور جب اس طرح سے کم بجچ میں کم خرچے میں آپ کے کڑی بنیں گی تو آپ کو آپ کے گھر والے انام دیں گے میں لکھ کے بات بتا رہی ہوں چلیں جی پکوڑے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اس طرح سے باقی کے جس سارا بیٹر ہوگا وہ بھی ہم نے اسی طرح سے پکوڑے اس کے فرائے کر لینے ہے اب جو اویل بچا تھا جس کے اندر میں پکوڑے فرائے کیا تھے اس کے اندر میں اٹھ کرتی ہوں ون ٹیبل سپون خوشک دھنیا ثابت لیا تھا میں نے کیونکہ اب ہم نے جو اس کا کڑی کا جو تڑکہ تیار کرنا ہے جو ہم نے پہلے کڑی کے اندر اویل نہیں اٹھ کیا تو ون ٹیبل سپون زیرہ اٹھ کروں گی تین سے چار سرک مرچے اٹھ کی ہیں اور ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر اٹھ کیا ہے لیسن وندرک پیسٹ اور ون ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر اٹھ کیا ہے سرک میچ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر اٹھ کیا ہے ہلدی پاوڈر اب یہ سارا تڑکہ بلکل تیار ہے یہ سارا ہم کڑی کے اندر اٹھ کر دیں کریں گے پکتے پکتے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی کونٹی کتنی تھی اور کتنی رہ چکی ہے جتنا زیادہ کڑی کے اندر پانی ایڈ کریں گے جتنا زیادہ کڑی کو پکائیں گے آپ کی کڑی اتنی ہی بہترین ملیں گی آپ لوگ جب بزاروں سے یا پھر کمرشل لیول پر کڑی کھاتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ کڑی میں اور جہاں گھر پر کڑی بناتی ہیں ان کا ٹیسٹ میں اتنا فرق ہوتا ہے تو وہ نہ تو وہ دہی کا یوز کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس طرح کی کسی لسی کا یوز کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ اس طرح کی چیزیں یوز کریں گے تو ان کو وہ پروفٹ نہیں ہو پائے گا جو کہ وہ بنا کر سیل کرتے ہوں گے وہ کبھی بھی کڑی کے اندر نہ ہی دہی یوز کرتے ہیں نہ ہی لسی یوز کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کڑی بناتی ہیں کہ ان کا خرچہ بھی کم ہے ساتھے ساتھ ان کی کڑی جو ہے پرفیشل طریقے سے بہت ہی مزے کی بنی ہو پکوڑے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے تین سے چار ہری مچیں جس کو میں نے سینٹر سے کٹ لگا دیا تھا اور لاس پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہرہ دھنیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہترین قسم کے ہماری جو کڑی ہے بالکل تیار ہو چکی ہے اور آپ اس کا ٹیکسٹر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کریمی سا کڑی کا ٹیکسٹر بالکل تیار ہوا ہے مارے پاس اس کو مکس کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری کڑی پکوڑا کے جو ریسپی ہے بغیر دہیں کے اور بغیر لسی کے بالکل ڈیڈی ہے یہ دیکھیں ایک دفعہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گھر والے انگلیاں چانٹنے پر مجبور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میاں رکھے گا اللہ حافظ